دوستو اگر آپ بھی جیسوال اور روحیت شرمہ کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے خلاف ایک بار فرسر جیسے ہی پلہ اٹھایا روحیت اور جیسوال نے اس بار بھی اس ٹیم کے پرخچے اڑا کر رکھ دئیے ان دونوں کھلاڑیوں کی بلے بازی کیا گئے ایک بار فرسر کیسے نظرائی بے بس ویسٹ انڈیز کی ٹیم دوسری ایننگ میں آپ کو ان دونوں کی سنہری بیٹنگ کا ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے روحیت جیسوال اور شبمنگل تینوں میں سب سے بہتر اوپننگ بیٹسمن کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے پیچ میں جل رہے دوسرے ٹیسٹ میچ پر اب پون وینام لگانے کا وقت آ چکا ہے اور یہ لگے گا بھارت کی شامدار جیت کے ساتھ جس کی سنہری شروعات دو بڑے بلے بازوں نے پھر سے کر دی ہے اب تک اس ٹیسٹ میچ میں ہم نے دیکھا کہ پہلی ایننگ میں بھارت کے چار سو اٹھاسی رن بنے اس کے بعد بھارتی کرگٹ ٹیم کے خلاف ویسٹ انڈیز کی ٹیم بڑی سوست بیٹنگ کر رہی تھی ویڈیز بھی ہمیں بڑی جلدی نہیں مل رہی تھی لیکن سراج نے چوتھے دن میں آج پچھلے دو دنوں کی کسر کو پورا کیا پیک ٹو بیک ویگٹس لیتے ہوئے اپنا پانچ ویگٹ کا ہال بھی کمپلیٹ کیا اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم جس کے دو سو نتیس پر شے ویگٹ تھے اس کو زیادہ سے زیادہ دو سو پچپن تک ہی مومنٹ کرنے کا موقع دیا اور وہاں پر آل آؤٹ کر کے ہی دم بڑا سراج نے ٹیم کو آل آؤٹ کر آیا اور ادھر روہیت شرما و جیس وال نے آ کر کھاٹ کھڑی کر کر رکھ دی ویسٹ انڈیز کی ٹیم کی ان دونوں کھلاڑیوں نے کیسے سٹیب بائی سٹیب آج پر گچھے اڑا کر رکھ دیئے پھر سے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے چلیئے ان کی دھکڑ بلے بازی کا ایک چھوٹا سا پرو مو آپ کو دکھاتے ہیں دو سو اب یہ ٹیسٹ کے وال ٹیسٹ نہیں رہا تھا اسے ونڈیا ٹی ٹی بنا دیا گیا وہ بھی پہلے ہی آور میں ایسا ہم کیوں کہہ رہے ہیں آپ اس بات کو سن کر اندازہ لگا پائیں گے کیمار روش دوارہ ڈالے جا رہے ہیں اس پہلے آور کی چار گیندے تو شانتی سے بھری تھی لیکن اس آور کی پانچوی گیند پر ایک خطرناک چھکا جیس وال نے لگایا اور اگلی گیند پر چوکا یعنی کہ دو گیندوں میں دس رن پھر جتنے آوران اس پورے آور میں نہیں آئے تھے اتنے دو گیندوں میں آ گئی اگلی آور میں روحی شرما نے بھی الزاری جوسف کو چوکا جڑا اور تیسرے آور میں تو جب ان کے سامنے بھی کیمار روش آئے تو انہوں نے بیک ٹو بیک چھکے لگانے شروع کر دیا پاری کے چوتھے آور میں بھی روحی شرما نے کچھ ایسی ہی میں جھمیں دکھائے جب انہوں نے الزاری جوسف کو ایک چوکا اور ایک اور شندر چھکیا جڑا تھا اور پھر تو مانو روحیت نے رکنے کا نام ہی نہیں لیا الزاری جوسف کو ایک اور سکس لگا دیا کل ملا کر روحیت کی پاری میں تین سے چار چھکے ہی درج ہو چکے تھے بتائیے ٹیسٹ میچ میں آپ کی ففٹی میں اتنے سارے سکسز ہوں یہ اپنے آپ میں کوئی عام بات نہیں آئے جس کے بعد اپنی اس خطرناک وطوفانی پاری کی پینتیسویں گیند پر ایک چوکا لگا کر پھر سے روحیت شرما نے اپنا پچاسا پورا کر لیا پہلی نگمہ تو لگائی تھی ففٹی حسر بار بھی ایک اور ففٹی لگا دی حالانکہ کچھ دیر بعد گیبریال کے ہی اوور میں روحیت شرما اپنی پانچ چوکے وطوفانی چھکے والی پاری سے ہاتھ دو بیٹھی تھی اور وہ ستاون ڈن پر کیچ اوٹ ہو گئے لیکن کیا فرق پڑتا ہے کیونکہ بھارتی کرکٹ ٹیم کو تو ایک ایسا سکور بنانا تھا جس کے آگے ویسٹڈیز کو بس جھکایا جا سکے جس کے سپنے کو آگے اس اسوی جیسوال نے پورا کیا دوستو جیسوال کو کم نہیں آنکھیے گا وہ بھی اٹھائیس گیندوں کے اندر چار چوکے اور ایک چھککا جڑکر پورے اٹھتیس سند بنا چکے تھے اور ان دونوں کھلاڑیوں نے آتے ہی ابھی دس بیس اوبر کے اندر اتنا کورام مچایا کہ بھارت سو کے پار پہنچ گیا اور جو کل ٹارگٹ تھا ویسٹڈیز کے لیے وہ بھی آلماسٹ تین سو ٹچ کر چکا تھا دوستو کچھ ایسی تھی روہید اور جیسوال کی توفانی بلے بازی جو اب ٹیسٹ کو ٹیسٹ کم بلکہ ٹی ٹوینٹی اور ونڈے زیادہ بنا گئی لیکن آپ سب ان دونوں کی توفانی بلے بازی ان کی شاندار پارٹنشپ کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنے واد